پردھان منتری ایندرمودی نے آج یوگی سرکار کے تاریف کی ہے اپنے باشن میں اور اڑھے حال کی میں اترپدیش میں ہوئے پودار اپنہ بھیان کا ذکر کیا پردھان منتری ایندرمودی نے کہا کہ تیس کروڑ سے زیادہ پودے لگے ہیں پی ایم نے بھی لوگوں سے پودے لگانے کی اپیل کی ہے کوئی دن پہلے اترپدیش میں ایک دن میں تیس کروڑ پیڈ لگانے کا ریکارڈ بنایا گیا ہے اس ابھیان کی شروعات راج سرکار نے کی اسے پورا وہاں کے لوگوں نے کیا ایسے پریاست جن بھاگیداری کے ساتھ ساتھ جن جاگرن کے بھی بڑے اُدھارن ہے میں چاہوں گا کہ ہم سب بھی پیڈ لگانے اور پانی بچانے کے ان پریاستوں کا حصہ بنے پردھان منتری موڈی نے اُترہن کے نیتی مانا گاؤں کے محلاؤں کے کٹی رو دیوک کی بھی چرچہ کی پی ایم موڈی نے کہا کہ محلاؤں کے پریاست سے ایک بار پھر بھوچ پتر بھارتی سنسکرتی کا حصہ بنا ہے مجھے یہ پتر لکھے ہیں چمولی جیلے کی نیتی مانا گھاٹی کی محلاؤں نے یہ وہ محلاؤں ہیں جنہوں نے پچھلے سال اکتوبر میں مجھے بھوچ پتر پر ایک انوٹھی کلاکرتی بھینٹ کی تھی یہ اُپہار پا کر میں بھی بہت عبیبوت ہو گیا آخر ہمارے ہاں پراشین کارٹ سے ہمارے شاستر اور گرنط انہی بھوچ پتروں پر شہجے جاتے رہے ہیں مہا بھارت بھی تو اسی بھوچ پتر پر لکھا گیا تھا آج دیو بھومی کی یہ محلاؤں اس بھوچ پتر سے بے حد ہی سندر سندر کلاکرتیاں اور سمرتی چینے بنا رہی ہیں مانا گاؤں کی یاترہ کے دوران میں نے ان کے اس یونیک پریاست کی سرحانہ کی تھی میں نے دیو بھومی آنے والے پریٹکوں سے اپیل کی تھی کوئی یاترہ کے دوران جاندہ سے جاندہ لوکل پروڈکٹس کھریدیں اس کا وہاں بہت اثر ہوا ہے من کی بات میں پی اے موڈی نے ڈرکس کے کلاف مہم پر وستار سے چرچہ کی پی اے موڈی نے کہا کہ ڈرکس کے کلاف مہم دیش پر میں جاری ہے پی اے موڈی نے کہا کہ پچھلے دروں قریب ڈیڑھ لاکھ کلو ڈرکس کو نشٹ کیا گیا ہے ساتھ کی اس مہم میں جمہور کشمیر پنجاب سمیت کئی راجیوں کے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں دو ہفتے پہلے ہی بھارت نے ڈرکس کے خیراب بہت بڑی کاریوائی کی ہے ڈرکس کی قریب ڈیڑھ لاکھ کلو کی کھیپ کو جبت کرنے کے بعد اسے نشٹ کر دیا گیا ہے بھارت نے ڈس لاکھ کی کلو ڈرکس کو نشٹ کرنے کانوں کا ریکارڈ بھی بنایا ہے ان ڈرکس کی قیمت بارہ ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی میں ان سبھی کی سرہانہ کرنا چاہوں گا جو نشاں مکتی کے اسے نیک بھیان میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں پی اے موڈی نے من کی بات کارکرم میں ساون کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے کاؤڑ یاترہ اور جوتر لنگوں میں شردھالوں کی بڑھتی تعداد کا ذکر کیا ساتھ کی بتایا کہ بھارت کے تیرتھوں کا دنیا بھر میں مہت تو کافی بڑھا ہے ساون کی وجہ سے ان دنوں بارہ جوتر لنگوں میں بھی خوب شردھالوں پہنچ رہے ہیں آپ کو یہ جان کر بھی اچھا لگے گا کہ بنارس پہنچنے والے لوگوں کی سنکھا بھی ریکارڈ توڑ رہی ہے اب کاشی میں ہر سال دس کروڑ سے بھی زیادہ پریعتک پہنچ رہے ہیں ایودیا، مثورا، اجین جیسے تیرتھوں پر آنے والے سردھالوں کی سنکھیا بھی تیجی سے بڑھ رہی ہے اس سے لانکھوں گریبوں کو روزگار مل رہا ہے ان کا جیونیاپن ہو رہا ہے یہ سب ہمارے سانسکرتی جن جاگرن کا پرنام ہے اس کے درشن کے لیے اب تو پوری دنیا سے لوگ ہمارے تیرتھوں میں آ رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی